اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مجتبہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر ایف ٹی وی دوستو زمین لگتار روٹیٹ کر رہی ہے دن اور رات اسی زمین کے روٹیشن کی وجہ سے ہیں دوستو اس کی روٹیشن سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی ہمارے دن اور رات اتنے ہی چھوٹے ہوں گے سائنٹسٹ کی تحقیق کے مطابق ہمیں پتا چلا ہے کہ زمین کی روٹیشن سپیڈ آہستہ آہستہ کام ہوتی جا رہی ہے بہت اٹھ سا پہلے جب زمین وجود میں آئی تھی تب زمین کے اوپر دن اور رات چار گھنٹے کی تھی یعنی کہ زمین کی سپیڈ آف روٹیشن بہت تیز تھی اور اب وہ آہستہ آہستہ کام ہو رہی ہے اور اب چوبیس کھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ اگر زمین کی سپیڈ آف روٹیشن اسی طرح کام ہوتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ رک جائے گی اور اس کے رکنے کے بعد یہ اپنی الٹی ڈائریکشن میں روٹیٹ کرنے لگے گی بلکل اسی طرح جیسے آپ ایک سپرنگ کو گھوماتے رہیں اور ایک وقت آئے گا کہ وہ رک کر اپنی الٹی ڈائریکشن میں گھومنے لگ جائے گا زمین کے رک جانے سے اس کا اٹماسفیر گھومتا رہے گا اور اس کی وجہ سے بہت تیز ہوایں چلیں گی جس کی وجہ سے بڑی بڑی چٹانے بھی ہوا میں انڈنے لگیں گی اور کیونکہ دن اور رات بھی زمین کی سپیڈ آف روٹیشن کا نتیجہ ہے اس وجہ سے جتنی زیادہ سپیڈ آف روٹیشن کم ہوگی اتنے ہی لمبے دن اور رات ہوں گے دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دن اور رات ہفتوں کے برابر ہو جائیں گی اور پہاڑ روئی کے بالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے جب زمین اپنی الٹی ڈائریکشن میں روٹیٹ کرنا شروع کرے گے اس دن سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا اور اس دن استغفار کے تمام دروازے بند کٹ دیے جائیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین حق ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا شکریہ